اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اس کے بعد آتے ہی جی میں ہو گئی ہوں کام کو شروع یہ سب سے پہلے جو ہیں سیڈی ٹیبل کی یہ ڈریسنگ کی ساری یہ شیٹے وغیر ہیں اور ان کو میں نے پانی گرم کیا اس کے اندر میں نے ڈالی ہے صرف وہ میں نے باش کرنے شروع کر دی ہیں کیونکہ یہ ابھی کیونکہ آپ کو پتا ہے رمضان تھا اور پہلے میں ویسے بھی دوسری ویڈیو بنانے چلے جاتی تھی تو آج میں بزار گئی ہوں تو میرے ذہن میں نہیں رہا کہ وہ میں ماب کے لے کے گئی تھی نہیں کہ سیڈی ٹیبلوں کا کپڑا میں نے لے کے آنا تھا تو بعد میں میں نے کہا چلے کیا کرنا جانا ہے تو کال اتنا شور تھا کہ عید ہو جائے گی دیکھیں گے آج انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو ہو سکتا ہے وہ لے آؤں ورنہ تو انس پہ ہی گزارا کریں گے ان کو اچھی طرح واش کریں گے تو دوبارہ سے یہ نیوں ہو جائیں گی اچھا جی اس کے بعد صوفوں کے جو کور تھے کشن ان کے کور جو تھے نا کیونکہ وہ میں نے مشین میں کبھی نہیں کیے تو میں نے کہا چلے آج ان کو نا اسی کے ساتھ ہی پہلے یہ کر لیتی ہوں کیونکہ صاف ہوتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو سارے گھر کے ڈیکوریشن پھول وغیرہ جو ساری چیزیں اس طرح کی یہ میں نے اتار کے رکھی ہوئی ہیں ویسے بھی سردگاں بھی تھی اور اوپر سے ٹائم بھی نہیں تھا مل رہا تو یہ کافی جو نا گندے ہو گیا تھے پھر میں نے آج سوچا کہ چلے کیوں نا پانی گرم کڑ کے ان کو صرف ڈال کے نا اچھی طرح واش کیا جائے یہ بلکل نیو ہو جائیں گے جب لگاؤں گی تو آپ دیکھیں گے آپ واقعی پتا چلے گا کہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اچھا جی وہ جو میں نے کشن کے کور تھے وہ تو میں نے واش کار لی ہے اس کے بعد یہ شیٹیں جو جو ہیں ساری ان کو میں نے اچھی طرح یہ دیکھیں اسی کپڑے کے ساتھ اچھا اچھا الکاسا مسل لیا ہے تو یہ بلکل جو ہے نا اچھے سے ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں واش ہو جائیں گی نا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا اس کو دھو میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں جی تو ابھی ان کو میں نے اچھی طرح جو ہے نا ڈال دیا ہے اس کے اندر برتن کے اندر تو صحیح صاف کر دیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بلکل جو ہے اچھا میں آیا سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ سب مجھے کہتے ہیں صفائیہ 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 کرتی رہتی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ گھر کی صفائی ہو چاہے جو بھی کوئی کام ہو نا اید ہو فنکشن ہو سب سے پہلے میں جو ہے نا گھر کو دیکھتی ہوں اور میں نے صبح جانا بھی ہوتا ہے نا دوسری ویڈیو بنانے کے لیے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر کا پیچھے جو ہے نا وہ کوئی کام یہ نہ رہا جائے وہ نہ رہا جائے سب سے زیادہ مجھے یہ ہوتی ہے کہ کوئی عورت آئے تو وہ یہ نہ بولے یہ ویڈیو ہی بناتی رہتی ہے اس نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کرتی اس کا گھر گندہ ہے یہ ہے وہ ہے اچھا پہلے بھی میں ماشاء اللہ اپنا گھر صاف سترا رکھتی تھی لیکن جبکہ میں نے ویڈیو سٹارٹ کی ہے نا میں کچھ زیادہ گھر کا خیار رکھتی ہوں اس لیے رکھتی ہوں کہ کوئی یہ نہ بولے کہ یہ بس خود کپڑے پین کے خود اس طرح تیار ہو کے بس ویڈیو پہ چلی جاتی ہے ویڈیو بناتی رہتی ہے گھر کو دیکھتی نہیں سب سے زیادہ یہ مجھے نہ ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کو خاص کر خیار رکھوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو منی پلات لگائی ہوئی ہے بیل ان کو جو ہے سب سے پہلے میں نے باش کیا ہے تو اس کو ابھی دوب میں رکھوں گی یہ بڑی اچھی سے صاف ہو جائے گی خوشک ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو لگاؤں گی تو آپ دیکھئے گا اتنی پیاری لگے گی تو یہ پھول جو ہے یہ میرے پاس ڈرائنگ روم کے آگے جو میں نے لگائی ہوئے ہیں یہ دیکھئے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر کیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں اچھا جی اس کے بعد جو ہے میں نے پھر مجھے سارے کہتے ہیں کہ آپ گھر واش کرتی رہتی ہو جتنی دیر تک گھر نہ صاف ہو فرش نہ صاف ہو تو کیا فائدہ ان چیزوں کا باقی کو باقی چیزیں تو پھر بندہ کرتا ہی رہتا ہے تپڑی چھاڑو یہ چھوٹا موٹا ہوتا ہی رہتا ہے سب سے زیادہ کام ہوتا ہے کہ اندر سے جتنے ہمیں کچھرا بغیرہ ہے چھوٹا موٹا جو کام ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد اچھا جی کمرے کو میں نے بس آگے آگے سے واش کیا تھا زیادہ نہیں میں نے آج واش کیا کیونکہ آپ سب مجھے بولتے رہتے ہیں کہ فرش واش کرتے درمیان آپ سارا گھر خراب کر رہی ہو فنیچر یہ وہ آج میں نے کمروں کو چھوڑ دیا آگیوں جی میں حال میں حال میں آپ کو بتا ہے اکثر ہم بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹا کوئی کچھرا وغیرہ ہو جاتا ہے تو جب بھی ہم واش کریں تو پھر نکل آتا ہے تو یہ دیکھیں میاں صاحب آج ساری چیزیں ٹماٹر مرگی سارا کچھ اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ لے آئے تھے سارا رسمان چھوٹا موٹا کیونکہ سب کو لاغ رہا تھا کہ بس نتیس روزے ہی بنیں گے نتیس بنیں گے ایک دو دفعہ ایسے ہی ہوا ہے تو آج اس طرح ہو گیا ہے آج میں نے اس کی سپیٹ کوئی نہیں بڑھائی کیونکہ بلکل تھوڑا سا میں نے کام کیا بیچ بیچ میں سے میں نے ساتھ ساتھ اپنا اور بھی میں نے دو تین کام کی ہیں ماشاءاللہ میں نے اپنے باو کا سوٹ جو ہے وہ سٹیچ کیا ہے اور ایک کپنا کیا ہے ابھی بچگوں کے جو ہے نا وہ میں نے کڑتے وغیرہ لیے ہیں تو اس طرح آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ میں آتی ہوں بچگاں جو ہے وہ آتی کوئی نہیں ہے ویڈیو میں بڑی بیٹی آتی ہے تو وہ اپنے گھار ہے ساتھ ساتھ وہ بھی کیا ہے کام تو آپ نے میری حمد کو دار دینی چاہئے کہ ماشاءاللہ اتنے میں کام بھی کر لیتی ہوں پھر بھی میں اتنا آپ کو بھی ٹائم دیتی ہوں ویڈیو میں بھی ضرور ویڈیو روز بناتی ہوں دوسری ویڈیو بھی بنانے چلے جاتی ہوں تو سب مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے صحت دے میں خود ہی کہہ رہی ہوں آپ بھی ویسے دعا دیتے ہیں ماشاءاللہ اتنے اچھے کمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی صحت دے تو پھر آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے رہتے ہیں ہر بات کام یہ دیکھیں جی اچھا جی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آلو پیاز ٹوماٹر وغیرہ ساری چیزیں میاں ساب لیا ہے اس کے اوپر میں نے بس ہلکا سا پانی ڈال دیا کیونکہ ٹوکری جو ہے میں نے اچھی طرح واش کار دی تھی اس کے بعد میں نے اس کے اندر بیٹی نے رکھ دی ہیں چیزیں تو ان کے اوپر میں نے آلو کے اوپر پانی ڈال دیا میں نے کہا چلیں جلدی صاف ہو جائے گا آج کچن بھی وہ نیٹ کلین لاغ رہا ہے میں اب یہ آپ کو بعد میں دکھاؤں گی انشاءاللہ سارا گھر جب میں نیٹ کر کے تو ساری چیزیں وغیرہ لگا کہ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورے گھر کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ دیکھئے گا کہ خود ہی کہ کتنا اچھا لاغ رہا ہے اچھا جی سب چھوڑیں یہ سب بتائیں آپ مجھے آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کس کس کے کپڑے سلائی ہوئے ہیں کس کس کے نہیں ہوئے یہ بھی ساتھ ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں تو میں تو ابھی تک جو ہے نا پالر پہ بھی نہیں گئی اور یہ موتی جو ہے یہ لڑگاں جو لگی ہوئی ہیں نا موتی ہیں وائٹ کلر کے بڑے پیارے ان کو میں نے سرف کے اندر ڈبے کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا سرف کے اندر ساتھ میں نے ان کو اچھی طرح واش کر دی ہے جبکہ میں نے لگایا ہے نا میں ان کو اس طرح ہی نا بس کبھی بول کے اندر کبھی بس ایسے کوئی برتن پکڑتی ہوں اس کے اندر سرف ڈالتی ہوں اور ان کو ایسے نا ہلکا ہلکا سا نا واش کر دیتی ہوں تو بڑے صاف ہو جاتے کیونکہ روز اتارنے تو ہوتے نہیں ہیں اسی طرح ہی بس ان کو جو ہے نا صاف کر دیتی ہوں تو آج پورا گھر جو ہے نا میں نے ماشاءاللہ نیٹ کلین کر دیا ہے مجھے اتنا اچھا لگا ہے نا کہ اس کے بعد جو بندہ ہے نا اپنی طرف پھر جاؤں گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی ابھی یہ موتی دیکھئے گا آپ خود ہی کتنے ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں جب میں اس کو آگے کروں گی نا ان کے سیٹنگ کروں گی تو پھر آپ دیکھئے گا یہ سب سے دیادہ اچھے ہوں گے آج جی ماشاءاللہ جو ہے نا سب سے چھوڑ سب کام چھوڑے آج یہ جو ہے نا جوتوں والا سٹائنڈ اس کی بھی باری آگئی ہے کچھ میرے بہن بھائیوں نے مجھے کمنٹ کیے تھے پہلے کہ اس کو نا تو آپ ادھر سے اٹھائی دے اس کا نا بڑا یقین کرے بڑا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے اس کا کہ جب بھی باہر سے آتا ہے نا تو جوتہ اتار کے اس کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اس کے اوپر جو پڑے ہوتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں ایک دوسری بات ہے بچے جو بیگ لے کے آتے ہیں وہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو پھر جو ہے نا بڑا سکون رہتا ہے یہ دیکھیں چھوٹے کا زمان کا بھی بیگ اتر پڑا ہوا ہے بیٹی کا بھی پڑا ہوا ہے تو بڑا نام سے رکھتے تھے نا جب چیزیں تو بڑا ان کا فائدہ یہ مجھے ہوتا ہے اس کو اگر اٹھا دوں گی تو پھر یہ ہوگا سیڑھیوں کے اوپر چار پائیوں کے اوپر اسی طرح باشجے آگے پیچھے بچے جو ہے نا چیزیں رکھ دیں گے اچھا جی سارا گھر میں نے واشکار لی جاتا یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا ہوگی تھی نماز کا ٹائم زہر کا ٹائم ہو گیا تھا کام کرتے کرتے تو میں باہر نہیں تھی جا رہی جو نمازی ہیں نا ابھی وہ گزر رہے تھی ادھر سے تو پھر میں نے کہا چلیں میں اندر والا جو کام ہے وہ ختم کر دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا باقی کا پھر دیکھیں گے پارٹ ٹو میں پارٹ ٹو اس کا یہ ہوگا کہ سارا گھر کے جو پھول وغیرہ ہیں جو میں نے واشکی ہیں شیٹیں وغیرہ ہیں وہ میں نے واشکی ہیں وہ ساری ڈالوں گی اور اس کے بعد بیٹی جو ہے نا ایک لگی ہوئی ہے ساتھ میں ویپر لگانے ایک جو ہے میری ویڈیو بنا رہی ہے ساتھ میں وہ بھی کام کام لگی ہوئی ہے ساتھ ساتھ چھوٹی جو ہے کچھ اس کو کہتی ہوں کہ ادھر سے تھوڑی سی ڈسٹنگ کر دیں ادھر یہ کر دیں وہ کر دیں بس بھاگ دوڑ دگی ہوئی ہے جتنا بھی بندہ بولے نا ٹائم مل جائے پھر بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ میرا کام رہ گیا وہ رہ گیا یہ رہ گیا اچھا اس نے ایک دم سے ویپر لگا دی گیا تو بڑا فیدہ ہو گیا مجھے اس کے بعد یہ دیکھیں جو میں نے کپڑا پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں ڈسٹنگ والا اس کو میں نے اچھی طرح بار بار واش کر رہی تھی کیونکہ ڈسٹ بوت تھی نا تو اس کے ساتھ جو ہے نا لاغ جاتی ہے تو پیار ناظرین آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے ملتے ہیں پھر اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں